ہیلو اسلام علیکم امید ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اگر پہلی مرتبہ چینل دیکھیں جو کہ آپ کو سب سے پہلے بریکنگ نیوز الڈ یہاں ملے گی آپ کو نوٹیفکشن دمانے سے بیل آئیکن دمانے سے یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ویڈیو آپ کے پاس آئے گی آپ نے ویڈیو کو جو ترپند کرنا ہے ویڈیو کو دیکھنا ہے خبر کو سننا ہے سمجھنا ہے کوئی کمنٹ ہے تو شیئر کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے گا ان سوالات کو شامل کیا جائے جناب پاکستان کے خلاف ٹیس سیریز کے لیے سیلنکا نے اپنے دونوں مین سوینرز کو جو آخری سیریز کے لیے تو ان کو ڈرپ کر دیا ہے لیکن جو ان کی فائنڈ رہے آسٹلیہ کا سیریز کے جیسوریا پربچ جیسوریا اور بیلے لگے کو جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے جیاب اکرامہ ڈرپ ہو گئے ہیں ایمبلڈینیا جو ہے وہ ان کو بھی ڈرپ کر دیا گیا ہے اسی طرح بہت بارا میجر چینجز نہیں لیکن سوینڈ ڈپارٹمنٹ ایک نئے روپ میں دکھائی دے گا اور پاکستان کے لیے ایک نیا جال سیلنکا سوینڈ کا بچھا رہا ہے جناب اس پر بات کریں گے اسی طرح پاکستان کی ٹیم گال پہنچ گئی ہے آج سیلنکا کے پورٹیسٹر بھی پرائم میسٹر ہاؤسی پہنچ گئے تے لیکن ان کو بہرحال وہاں سے جو ہے ابوبے گودائرین کو منتشک کیا فورسز نے طاقت کا بچھ استعمال کر کے لیکن پاکستان ٹیم کا وہاں اب دن پہ دن جو قیام بڑھ رہا ہے سوالات بھی اڑھتے جا رہے ہیں اسی طرح جناب بات کریں گے ویرات پولی فائنلی ریسٹرٹ اوفیشلی بے سی سی آئی نے اناؤنس کر دیا ویسٹر انڈیز کی خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کو روحیشن واس کو لیڈ کریں گے لیکن کیا یہ اب پریشر بڑھتا جا رہا ہے ویرات پولی پر اسی طرح جو موسٹ امپورٹن چیز ہے جناب وہ یہ ہے کہ سوالت اوفیقہ نے اپنی ٹی ٹوینٹی لیگ کی لانچ کی خاطر اپنی جو بندے سیریز ہے گئے انز آسٹریلیا اس کی قربانی دی دی ہے اپنے پوائنٹ فور فیڈ کر دی ہیں ورلڈ کپ میں کالیفائی کر سکے داریکلی نہ کر سکے لیکن کو لیگ لانچ کرنی ہے کہا ہی جا رہا ہے جناب ٹرکنفو نے بھی اپنے پیس میں اپنے آرٹیکل میں اس چیز کو لکھا ہے کہ یہ بہت سکنیفکنڈ موو ہے اور جو ہم بات کرتے آئے ہیں کچھ لے کچھ عرصے سے ٹیسٹ کرکٹ ونڈے سکرکٹ ٹی ٹوینٹی کا فیوچر بائی لیٹر سیریز ابھی ایف ٹی پی آناؤنس کرے گا ایسی تی کی ایج ایم کے بعد شاید اسی مہینے کے آخر میں اس پوری صورتحال کا ایسی سی انٹرنیشنل گیٹ پہ کیا اثر پڑھنے والا ہے دیکھیں ممبرز بورڈ ہے آئی سی سی اور جورننگ باڈی اس طرح نہیں ہے جیسے فیفا ہوتی ہیں یہاں پہ ممبرز جو چاہے کر سکتے ہیں بائی لیٹر سیریز کیا کچھ نہیں کر سکتا آئی سیریز کھیلے نہ کھیلے ممبرز تو کیا اب ٹی ٹوینٹی لیگز ڈومینٹ پروپل نہیں کرنے والی ہیں کیا ہمیں ونڈے سیریز اور ٹی ٹوینٹی سیریز اب بہت کم دکھائی دیں گی ٹیسٹ کیلے کا فیوچر کیا ہوگا اس پر ہم بات کر سکتے ہیں جناب جیس سوریا جنہوں نے بارہ وٹے بربہ جیس سوریا جنہوں نے بارہ وٹے حاصل کی جیبیو پر تہلکہ مچا دیا آسٹریلیا کو دن میں تارے دکھائیے دکھا دیئے وہ جناب سیلیکٹ ہو گئے ہیں اور پہلے لگے کو بھی سیلیکٹ کیا گیا اور دو پہلے سمجھے جا رہے تھے لاس سیریز میں جے وکراما اور ایمبلڈینیا ان کو جو ہے وہ ڈراؤپ کر دیا گیا ہے جناب اور پاکستان کے خلاف ٹیسی جو کہ سولہ جولائی سے گول میں پہلے ڈیس شروع ہو رہا ہے یہ دونوں کی لادی اس میں شامل کرنیے گئے ہیں اسی طرح اگر آپ بات کریں تو نیچے اگرام رہے ہیں تو جو بات کی جاتی ہے جناب یہ کہ سیلیکٹنگ سیلنکا ہاں آسو ٹیکن ڈینیوڈر سٹیپ آف نیمنگ ٹو وکٹ کیپرز ہیں جناب اور ڈیوشن ڈکویلا کے ساتھ ساتھ ڈینیش چندی مل جنہیں آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ کی وہ بھی شامل ہیں کوئی بہت بڑے سپرائز نہیں بیٹنگ کے اندر آکے مینڈو مینڈیس نے اپنا سیکیور کیا ہے پلیس کو آخری میننگ میں ہاف سینچی بنا لی تھی اور سی طرح اسکارڈ میں جناب اگر آپ دیکھیں تو اکرون روتنے ہیں نیسانکا ہے فنڈینڈو ہے ایجلو میتیوز ہے کوشل مینڈس ہے دھننجا ڈیسلوا ہے کمینڈو مینڈس ہے جنرشان ڈکویلا ہے جنرش چندی بل ہے رمیش مینڈس ہے محیش تکشانہ ہے قسون رجیتہ ہے بیشوا فنڈینڈو ہے اسی طرح دلچان منڈوشکا ہے پربج جیسوریا ہے اور دنیر دلالاگے ہیں اور جیفری وینڈریسے ہیں اب اس ٹیم میں آپ دیکھیں تو پاکی بہت بڑے نام نہیں ہے لیکن اس ٹیم اگنز آسٹریلیا بھی پرفارمس دکھا کے ثابت کیا کہ یہ چھپے روستانگرز میں بہت سارے جو کھلاڑی ہیں خاص پر اگر ایجلو میسجز کی بات کریں ہم یا کرونا روتنے کی بات کریں یا کوشل مینڈس کی بات کرنے جارے ہیں ایکسپیئنس کمپینرز اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو کسی کچھ فہمی مبتلا نہیں ہونا چاہیے سیریز کے لیے کچھ فاس بولنگ کتنی تگڑی نہیں ہے جس کا فائدہ ہمارے اپنے بھٹھا سکتے ہیں یا فواد آلن جو کہ اگر ان کو واقع ملتا ہے تو وہ تھوڑا سٹرگل کیا تھا گئنز آسٹریلیا بڑھ ان کا سپن اٹیک ٹھیک تھا کا تگڑا دکھائی دے رہا ہے اور دوسروں کی باتنگ جو ہے بڑی سولد ہے پاکستان کو بڑی میند کرنا پڑے گی اور مجھے راتا ہے کہ پاکستان کو یاسر شاپر اور نمان پہ بہت پاکستان کی ٹھیک تھا جناب گول پہنچ گئی ہے اور آج جو پروٹیسٹر پہنچ گئے تھے جناب پرائم میسٹر ہاؤس میں سوالات سیڈیز پر لیکن سیلنکا کو سپورٹ کرنا ہے اسے بلاک کو سپورٹ کرنا ہے وہ ایلیمنٹ ہے گورنمنٹ بھی ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں تو سیڈیز ہو تو جائے گی لیکن اللہ کہے کہ کوئی باقی ایسا رونوانہ نہ ہو جس کا اندیشہ بارل برکار رہے گا ان پروٹیسٹ کے حالات میں چونکہ اس سیٹویشن وہاں پہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے دوسرا جناب آج انگلینڈ اور انڈیا کا دوسرا ونڈے بھی بہت انٹرسنگ ہوگا کہ کیا انگلینڈ کوئی کمپیک کرتا ہے کیونکہ انڈیا نے بڑا زبرز ڈومینیٹ کیا آخری ونڈے میں ٹی ٹوئنٹی سیلیز کے اندر لیکن اصل جو ٹاپک ہے جناب وہ ہے ویرات پولی کو ریسٹ کرا دیا گیا ہے اور آج تو سورپ گنگولی نے بھی کہا کہ ویرات پولی کا فارم میں آنا ضروری ہے ان کو پتا ہے کس کی ضرورت ہے انہوں نے پیک کیا انہوں نے کہا مجھے بھی اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح سچنڈنڈور کو بھی راہول ٹرائیوٹ کو بھی لیکن ہم نے جب دیکھا کہ اسی طرح کے حالات کے بعد بہت عرصے بعد جب ایسے حالات رہتے ہیں تو بھی پریئر کو کھڑ جانا پڑتا ہے میں نے کل بھی کہا تھا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ورلڈ کپ کے اس سال اور کے سال کتنی بڑی کال لی جائے گی لیکن یہ تو نہیں کہہ ساتھ کہ ٹائم اس رننگ ڈاوٹ فر ویراد کولی بڑ چیزیں ان کے لیے بگڑتی جا رہی ہیں اور جب آپ اتنا لمبہ آٹو فارم ہو جاتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے جناب اور جناب اب بات کرتے ہیں اس خبر کی جس کو اتنی زیادہ ڈسکشن نہیں ملی بڑ اس پر بہت زیادہ بات ہونی چاہیے اور وہ ہے جناب سعط افیقہ کا اگلے سال جو ان کی سیریز ہے گیا اس آسٹریلیا ہے جو کہ جنوری میں تھی اس کو انہوں نے ختم کر کے اپنے پوائنٹ فور فیڈ کر دی خوشی خوشی اور اب وہ اپنی ٹی 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 لیگ کی لانچ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ان کی لانچ ہندو مرتبہ ہوئی ہو کہ خراب ہوئی مجھاتے میں خود کیپ ٹاؤن گیا تھا جب ٹی 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 گلوبل لیگ ہو رہی تھی جس میں آپ کو یاد ہوگا ڈرول کلندر تو بینونی ظلمی یعنی کہ لہو کلندر بشاور ظلمی کی ٹی میں تھی پاکستان کی دو فرانچائز انٹرنیشل فرنٹ پہ آتے آتے رہ گئی بات میں گوکی پھر آپ نے دکھا کہ اللہو کندر سے بھی ایک اجھے گا ریپیزنٹیشن کی اور سیلنکا میں بھی نظیم عمر صاحب کی ٹی موجود تھی کال گریڈیٹرز لیکن وہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا چونکہ سعود افریقہ ایک بہت بڑا ٹرگٹنگ نیشن ہے ہم زیادہ بڑے فریرماں کھیلتے ہیں لیکن پاکستان کی بھی فرانچائز کو بڑا ڈسپورٹمنٹ ہوئی تھی اور بعد میں پھر ایک لیگ ضرور ہوئی لیکن اب وہ ایک اور لیگ لانچ کرنا جا رہے ہیں اب اس پر جناب بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا جو سعود افریقہ ہے انہوں نے ایک وہ ٹرنڈ شروع کر دی ہے جس کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے جناب ایسے ہی ہونے والا ہے چونکہ اب ہر ملک کی لیگ ہے آپ دیکھیں سیلنکا کی لیگ ہے بنگلہ دیش کے پاس ہے پاکستان سپر لیگ ہے ویسٹرنڈیز کے پاس ہے کیریپین انگلن کے پاس ٹی ٹوٹی پر ٹیلی بلاس بی ہنڈرڈ ہے پھر آئی پیل تین مہینے ہو رہا ہے لگتا میرے بھائیو یہ ہی ہے کہ آہستہ ایسہ بائیلیٹر سیلیز کا اچھا نام آہستہ ایسہ ہو جائے گا کچھ ہرانے میں کم ہو جائیں گی چونکہ اگر آپ دیکھیں تو موسٹ اپورٹنٹی چیز یہ ہے کہ آئی سی سی اس اپنی نیکس میٹنگ میں شجلائی میں کے اینڈ میں اپنے ایس ٹی پی سوچر ٹور پر آم کا نیکس کا اعلان کرے گا بہت انڈرسٹنگ ہوگا کہ آئی سی سی کے حکام اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کیونکہ سعود افریقہ جیسے ملکہ ورلکہ کی کولیفکیشن ڈیریکٹ نہ ہونے کے خلشے کے باوجود اپنے پوائنٹ کو فورس فیڈ کرنا اور پھر ان کا اپنی ٹی ٹونٹی لیگ پر فوکس کرنا اس بات کا اندیشہ ہے کہ اب یہ کمرشل لیزم جو ہے نا وہ کرکٹ میں بہت بہت زیادہ ہو جائے گا اور ہر بوٹ ہی اب یہ کرے گا بہت بھی کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوں کہ پاکستان اور دوسر دیگر مالک بھی پی ایس ایل کی ونڈو ایس کو سٹریچ کرتے ہیں بلکل بھی کوئی چیز پلان نہ ہو رہی ہو جب اتنی ساری لیگز ہو جائیں گی پانچ چھ سات بارہ مہینے آپ کے چھ ساتھ لیگ میں تین مہینے تو صرف آئی پیل کے ہیں تو پھر کیا ہوگا رمیزا جیسا بات کر رہے ہیں اس آئی سی دی بیٹی میں کمنگ کی کیا ہونا چاہیے لیکن آئی کانٹ سی انریسی ڈیفرنٹ کو اس وہ نہیں ضرورت ہے کیونکہ تمام کرکٹ بورڈ کا جو فوکس ہے وہ اپنی لیگز پر ہو گیا کمرشل ازم کی ویسے پیسہ اور دیکھئے کمرشل ازم بھی اتنے ضروری اتنا کھیل کیونکہ پیسہ ہوگا تو کھلاری گئیں گے پیسہ ہوگا تو گیم آگے بڑھے گا پیسہ ہوگا تو گلوبل فائٹ جو ان کے دیگر فوٹبال کے ساتھ اور دیگر کھیلوں کے ساتھ ہے اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ سعطفیقہ کی ڈیسیجن کے بعد یقینی طور پر ڈینامکس چینج ہوں گی اب دنیا کا ہر ملک اسی طرح کرے گا اور ہمیں آئ بیلیٹرل او ڈی آئی اور ٹی ٹونٹی سیریز کے تو مجھے بہت کم چانسز دکھائی دینے لیتا ہے کہ سب ٹی ٹونٹی کیے رہوں گے اور اگر کھیل بھی دے ہوں گے بیلیٹرل سیریز تو آپ کے سٹارٹ سارے وہاں پر ہوں گے آپ نے دیکھ رہا ہے سعطفیقہ نے پہلے ہی اپنے پلیس کو آئی پیل میں بھیج کر یہ وسائل کائم کر دی تھی اسی طرح بہت سارے ویسٹر ڈیس کے پلیس بھی سینٹر کاؤنٹر کو دیگر معامل پر لڑتے رہے ہیں بوڈ سے لیکن پھر وہ جا کر آئی پیل کھیلتے رہے ہیں پاکستان انہوں نے اپنی ویسٹر ڈیس کی جو ٹیم از کی کمی پرواہ کی ہے تو جناب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں ایسا فین آپ ہی کیا رہا ہے اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا ورلڈ برکٹ پر لیکن پیسے بھائی اب سیری بات ہے پیسے کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں اور آپ سب بھی لیگ زیادہ دیکھتے ہیں اس کی ریٹنگز آتی ہیں تو یہ بھی بجائے تو شاید آپ آپ لوگ بھی اس ڈیسیزن کا ایک حصہ ہیں اور ہم سب بھی جو میڈیا کو کور کرتا رکھیں پر اس کا کیا اثر پڑے گا یہ اب سوچنے لی بات ہے اس پر لوگ کیا بات کرتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ پیلے جیسے نہیں رہنے والی آنے والے چند سابر میں یہ بھی ریپیٹیشن ہے اس پیسی 2020 کے ورڈ کپ کے بعد دیکھے گا کہ بہت زیادہ بائی لیٹسیز کام ہو جائیں گی اور ابھی بھی ایف ٹی بی کے اندر اس کا میں اندازہ ہو جائے گا اپنا بہت خیال رکھے گیا کمنٹ سیکشن میں ضرور رہی دیجئے گا ٹیک کیے خدا